السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ڈاکٹر ایک جسے مسیحہ سمجھا جاتا ہے اور پنڈی بھٹیاں میں ایک ایسا دل تہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا جہاں پر ڈاکٹر نے اپنے عملے کے ساتھ مل کر خاتون جو ہے اسے نشاور مشروع پلا کر نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ اس کی وعدہ کا گردہ بھی نکال لیا جسے اس کی موت ہو گئی سارے معاملے پر بات کریں گے سب سے پہلے آغاز میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کرتے ہیں بات شروع کریں گے پنڈی بھٹیاں جو کہ پنجاب کا شہر ہے اور پنڈی بھٹیاں میں دل تہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک نیجی ہسپتال ہے والا جو فیملی کے نام سے یہ ہسپتال ہے اور اس ہسپتال کا جو ڈاکٹر ہے اس کا نام ہے جی شوکت والا یہ جو شوکت والا ڈاکٹر ہے اس کے اوپر بڑا سنگین الزام ہے کیونکہ میں یہ خبر آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ الزام بڑا سخت ہے مکتمہ درد جو ہے وہ کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ہاتون جو ہیں انہوں نے ایک الزام آیت کیا ہے اس ڈاکٹر کے اوپر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس میری والدہ کے گردے میں پتھری تھی علاج کے لیے وہاں پر ہم لوگ پہنچے اور مریض کو ایڈمیٹ کیا گیا مریض کا علاج چل پڑا دورانے علاج جو ہے وہ وہاں اس گینگ میں ایک خاتون بھی شامل ہے جس کا نام سریہ بتایا جا رہا ہے یہ جو سریہ خاتون ہے اس نے اس سے دوستی بڑھائی اس لڑکی سے اور اس سے کہا تم لوگوں کو اتنے دن ہو گئے ہیں ہمارے ہسپتال میں رہتے ہوئے تو ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اور بھی واقعی سٹاف ہے جس میں ایک ہیدر نامی شخص جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ متاثر جو خاتون ہیں ان کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میری کوشش ہے کہ خبر آپ تک پہنچائی جائیں اور یہ جو واقعہ ہے وہ اس لیے آپ تک یہ رپورٹ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں کس طرح ہم نے کس طرح سے جو اس طرح کے ڈاکٹرز ہیں ان سے بچنا ہے ڈاکٹرز بہت سارے اچھے ہیں ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے مایناس ڈاکٹرز ہیں لیکن کچھ ایسے ڈاکٹر بھی سامنے آتے ہیں جو آہ انسانی روپ میں بھیڑی ہیں اب یہ جو شوقت پڑاچا ڈاکٹر ہے اس کا جو عملہ ہے سب سے پہلے حیدر نامی وہ ملزم ہے جو اس کیس میں آہ جو پہلا ملزم ہے جس نے آہ متاثرہ جو خاتون ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کو اس کی ویڈیو بھی بنائی کیسے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس آہ ملزم نے کول رنگ میں یعنی مشروب میں آہ مشروب پینے کو کہا کہ جی آپ کافی دن ہو گئے ہیں اور کافی عرصے سے ہمارے پاس ہسپتال میں آپ کی آہ والدہ زیر علاج ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے جیسے انسانی کہ جی آپ آہ کوئی نہیں ہے ہم نے بوتلز مگوائی آپ پی لیں اب خاتون جو ہے اس نے آہ جو متاثرہ خاتون ہے اس نے بوتل پی لی جس کے بعد اس کی آہ اسے آہ سر شکرانے لگا اور ہیدر نامی جو ملزم ہے اس نے اسے پکڑا اور وہ ایک آہ کمرے میں لے گیا جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا زیادتی کرنے آہ کے دوران جو ہے اس نے اس کی آہ متاثرہ خاتون کی ویڈیو بنائی جس کے بعد بار بار اس ویڈیو کو لے کر اس نے بلیک میل کیا جس کے بعد اس نے جو لیبارٹری کا اٹینڈنٹ ہے اس نے آہ خاتون کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا اعتماعی زیادتی کی گئی اور اس دوران جو اس ہسپتال کا مالک ہے شوکت پراچش شوکت والا شوکت والا جو ہے اس نے بھی آہ متاثرہ خاتون جو ہے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور خاتون تنگ آگئی کہ اسے آہ وہاں پر بلیک میل کر کے زیادتی کا نشانہ بناتے رہی یہ سب مل کر ڈاکٹر اور عملہ جس کے بعد آہ جو یہ ڈاکٹر ہے اس نے پہلی دفعہ جو متاثرہ خاتون ہے اس کی جو والدہ ہے اس کا آپریٹ ہو گیا انہوں نے کہا جی پتھری ہم نے نکال لی ہے ٹھیک ہو گیا گردے میں پتھری تھی پتھری نکل گئی ختم ہو گیا اب ہوا کیا پتھری کے آپریٹ کے بعد دوبارہ اس ڈاکٹر نے کہا جی میں نے تو دوبارہ جو اینہ آپریٹ کرنا ہے اب ظاہرے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مریض کے جو اٹینڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہو سکتا ہے بھئی ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے ہوگی بجا اب اس دوران اس ڈاکٹر نے گردہ نکال لیا گردہ نکالنے کے بعد طبیعہ بگڑ گئی جس کے بعد جو متاثرہ خاتون کی والدہ ہے اس کی موت ہو گئی ڈاکٹر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی گردہ جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا ہمیں مجبوراً نکالنا پڑا اب اس واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ درش کر لیا گیا ہے کیونکہ سٹوری جو ہوتی ہے ون سائیڈڈ نہیں ہوتی جنرلزم جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کا موقف آپ کے سامنے رکھا جائے اب جو نیجی ہسپتال انتظامیہ ہے یعنی یہ جو ہسپتال ہے والا ہسپتال اس کی انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ جی یہ جو ہمارے پر الزامات لگایا جا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ سب کچھ الزامات ہیں اب یہاں ہم آپ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے فیصلہ آپ کا آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار لازمی کی جائے گا آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ زیادتی کی گئی ہے دیکھیں ایک خاتون کبھی بھی اس طرح اپنے اوپر ہاں چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مال لیں ایک کی اوپر الزام ہو سکتا ہے دوسری کی اوپر تیسو سارے ہسپتال کے عملے کی اوپر تین اس میں ایک خاتون شامل ہے جو یہ گینگ چلا رہی ہے اس میں یہ ملوث ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ بھولی بھالی لڑکیوں کو جو ہے وہ ٹریک کرنے کچھ کی جاتی ہے فسایا جاتا ہے بلیک میل کیا جاتا ہے دوستی کر کے اس کے بعد پھر یہ جو ہسپتال کا عملہ اور ڈاکٹر جو ہے یہ سارے اس میں ملوث ہیں مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے پولیس اس میں جو ہے تفتیش کر رہی ہے اور یہ اگر ہاں یہاں میں چیز آپ کے سامنے رکھوں گا اگر یہ سچے ہوتے تو یہ مقدمے کو فیس کرتے اب دکھ دیکھیں نا اگر آپ کے پر کوئی الزام لگاتا ہے تو آپ اس کو اگر بے بنیاد الزام ہوگا تو آپ کہیں گے بھائی آپ کو کس چیز کا ڈر ہے یہ ڈاکٹر اور عملہ فرار ہو چکا ہے ابھی جو ہمیں آخری اطلاعات ہمیں جو محصول ہوئی ہیں وہاں سے موقع سے فرار ہیں اور یہاں ایک اور چیز کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ وہاں پر جو کیمرے لگائے گئے تھے ویڈیوز بنای جاتی تھی سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بھی جو چیزیں کچھ سامنے آئیں کہ وہاں پر جو ریپ کیا گیا اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ چکے اور خاتون جو ہے اسے ڈر آیا دھمکایا گیا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گی تو ہم یہ جو ویڈیوز ہیں وہ انٹرنیٹ پہ دے دیں گے سایرے خاتون جو ہے وہ ڈر گئی اور ڈرنے کی وجہ سے ان کی بات ماننے پڑی ایک بار دو بار کئی بار اس طرح سے مطلب اجتماعی زیادتی کا اسے نشانہ بنایا گیا جس کے بعد خاتون تنگ آگئی اور انتہائی میں یقین کریں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں ایک چیز آپ سوچیں کہ ڈاکٹر ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں ڈاکٹر کو مسیحہ سمجھا جاتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں جب ہم تکلیف میں تو ایک واحد وہ ہمیں سہارا جو ملتا ہے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلو وہ ہی ہمارا علاج کرے گا ایک ایسا اچھا پروفیشن ہمارے بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے اچھے ڈاکٹرز ہیں یہاں ڈاکٹر کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو اچھے لوگ بھی ہیں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن جو یہ ڈاکٹر ہے اور اس کا جو عملہ ہے یہ بھیڑییں جنہوں نے نہ صرف جو ہے وہ ایک معصوم لڑکی کو اپنی حوص کا نشانہ بنایا بلکہ اس کی والدہ کا گردہ بھی نکال لیا یعنی کہ یہ دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک تو یہ جو غیر قانونی پہوندکاری دوسری گردہ کیوں نکالا گردہ اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ تو دوران انویسٹیگیشن پہ چلے گا کیا یہ پہوندکاری کرتے ہیں ٹرانسپرانٹ کرتے ہیں گردے نکالتے ہیں کیا کرتے ہیں گردوں کو فروخت کرتے ہیں بیچتے ہیں کسی گینگ کے ساتھ یہ شامل ہیں گردے بیچے جاتے ہیں فروخت کرتے ہیں یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ ریپی انہوں نے کیا زیادتی کا نشانہ بھی بنایا تو یہ بڑی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوران تفتیش پتا چلے گا جب یہ گرفتار ہوں گے کہ اصل جو حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی ابھی کی جو لیٹس نیوز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوئا ہے اور آپ لوگ بھی جب کسی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تھوڑا نا کوئی ڈاکٹر کوئی بات کرتا ہے نا اسے سوچا ضرور کریں ری چیک اس کو ضرور کیا کریں اگر ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر غلط ہو جو آپ کو ایک اس سے کسی اور ڈاکٹر سے بھی رائے لیں اب دیکھیں اس میں دو چیزیں سامنے آئیں ایک تو لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی دوسرا لڑکی کی جو والدہ ہے اس کا گردہ نکالا گیا اب آپ یہ سوچیں کہ جو گردے نکالنے والی بات ہے جو متاثرہ خاندان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ گردہ کب نکالا گیا جب موت ہوگی تو بتایا گیا جی گردہ نکال لیا گیا بیرل پولیس نے مقدمہ جو ہے وہ درش کر لیا ہے اور پولیس کی نام سے چھاپے میں موارے جا رہے ہیں جلد تمام جو اس کیس میں جو ملزمان ہیں اس کیس میں ملوث جتنے ملزمان ہیں وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا تو یہ وہ ڈیٹیلز تھیں اس کیس سے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ مزید ہم لیٹس اور بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے رہے ہیں فی الوقت کے لیے اتنا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ